لیکن اگر آپ کے ڈریک لنک کے اوپر بار 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 ایک ہی بندہ کلک کر رہا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا سیکنلی جو آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں مین سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ویداتیف چینل آج ہم ڈسکس کریں گے ان پرابلمز کے اوپر جو کہ ایر سیر امر آپ کو پیش آتی ہیں اور آپ مجھے بہت زیادہ کسٹنز کرتی ہیں آج میں ان چیزوں کو فوکس کروں گا جو کہ آپ بہت سوال مجھ سے پوچھتے ہیں اس میں سب سے ٹاپ آف دا لس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ لوگ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ایرسو کی طرف سے تو پھر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی بھی وجہ کیا بنی ہے بھئی اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں اور اس کو ریکاوری کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ بڑی آسانی سے ریکاور کر سکتے ہیں اگر تو آپ حق پر ہیں اگر آپ نے ٹھیک کام کیا ہوا ہے آپ نے مستیک نہیں کی اگر آپ نے چینل پر پہلی بل آئے تو آپ کو بتا دوں میں میرا ایر سیر اگر پر کمپلیٹ پیڈ کوس فری میں آویلیبل ہے جو کہ میرے چینل پر پڑھا ہوا ہے آپ چینل اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ کو دو پریلیس ملیں گی ایک پریلیس جو ہے وہ ایر سیر کمپلیٹ کوس کی ہے اس میں ساتھ ویڈیوز پڑھی ہیں جو بگنرز کے لیے ہیں اور ایک ایر سیرہ پرو دو ہزار چوبیس پریلیس پریلیس پڑھی ہوئی ہے جو کہ پرو یوزر کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے مصرف ٹپس اینڈ فکس پڑھی ہوئی ہیں مختلف میتوڈ پڑھے ہوئی ہیں تو آپ ان کو دیکھیں جہاں پرابلم ہو آپ رمضان مبارک کے اندر مجھے نو بیسے لے کے سوری گیرہ بیسے لے کے ایک وجہ کے درمیان میں کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ رمضان مبارک میں میں میسجز نہیں ریڈ کرتا بہت کم ورس ایپ یوز کرتا ہوں تو اس لیے آپ مجھے ڈریکٹلی کال کر سکتے ہیں جو نمبر دیا وہ زون کا نمبر ہے کال کرنے سے پہلے اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے گا اور نیٹ میرا جو ہے وہ موسلی آف ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کبھی کباروان ہوتا ہے ادروائز آف ہوتا ہے رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ روٹین سے دوبارہ ہم لوگ کام شروع کر دیں گے اور سیکنڈ لی ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو آپ کی ایٹس ڈس ایبل ہو جاتی ہیں آپ کہتے ہیں جی ہمیں ریوینیو نہیں مل رہا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو شاید آپ لوگ کے علم میں نہیں ہوگی آپ کے علم میں پہلی بار زفع کروں گا میں جو لوگ تو پراپر تنکے سے ایڈ سیرہ پر ڈیلی بیس پر کام کرتے جاتے ہیں ان کا تو ایشو کوئی نہیں آتا لیکن اگر آپ نے پانچ دن تک only five days ایڈ سیرہ کی کسی ایڈ کو نہیں یوز کیا تو وہ ان ایکٹیو ہو جاتی ہے جب وہ آپ کے بلاغ میں ان ایکٹیو ہو گئی it means آپ کو اس سے ریوینیو نہیں جنریٹ ہوگا آپ نے almost دو تین دو تین دن کے بعد اپنی ساری ایڈز کو اپنے ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بھی مجھے کمز کمز آٹھ نو دن ہو گئے یہ ساتھ دن رمضان شریف کے ہو گئے ساتھ ماروزہ ہو گئے آج اور اس سے تقریباً دو دن پہلے مجھے تقریباً نو سے دس دن ہو گئے ہیں میں نے ایڈ سیرہ پر کام نہیں کیا بالکل بھی نہیں کیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں حالانکہ میرا اتنا زیادہ مطلب میں کام کرتا ہوں سیکنڈلی اگر آپ کی ایڈز ان ایکٹیو ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سمپلی آپ نے اس کو ریفریش کر دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں ریفریش کروں گا میں تو یہ ایکٹیو ہو گئی یہ صرف اتنا سا پروسیجر کرنا ہوتا ہے آپ نے اور آپ کی ساری ایڈز بلوگ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب سپوز کوئی بندہ میری ایڈز اگر بلوگ پر آ بھی رہا تھا نا تو مجھے اس کا ریفریش نہیں مل رہا تھا کیوں کیونکہ میری ایڈز ہی ایکٹیو نہیں تھی اب یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اپنی ساری ایڈز ایکٹیو کر لی ہیں اب جو بھی بندہ اس پر آئے گا میرے بلوگ کے اوپر تو مجھے اس سے اس کو ایڈز ہو گی اور مجھے اس سے ارننگ ہو جائے گی یہ صرف ایک کلک کے اوپر آپ کی ایڈز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں اور یہ میں نے لائو آپ پر سامنے کر کے دکھا دی ہیں اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے سیکنڈلی جو آپ لوگ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں سیکنڈلی جو آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں مین سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بہت زیادہ کلکنگ کرنا کسی ایک لنک کو گروپ میں شیئر کرنا آج صبح بھی ایک بیٹی نے میرے سے پوچھا کہتی ہیں جی سر کیا ہم ایک گروپ کے اندر میں پاس یو ایس ایک گروپ ہے اس میں لنک شیئر کر سکتی ہوں میں تو پھر اس کو میں سمجھایا ابھی لنک تو آپ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ڈریک لنک کے اوپر بار 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 ایک ہی بندہ کلک کر رہا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا تو آپ لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں آپ لوگ جو کہتے ہیں ہم گروپ کریئیٹ کر لیتی ہیں ہم آپس میں ایک جو سے کے لنک دیکھا کریں گے کلک کیا کریں گے تو بھائی ایٹس سے اتنا بے کوف نہیں ہے جب آپ کے بار بار ایک جگہ سے کلک کر رہے ہوں گے تو آپ کا سسپینڈ ہو جگہ اکاؤنٹ اور آپ کو پیمنٹ نہیں ملنے والی یہ کنفرم بات ہے آپ جتنے سمارٹ بنتے ہیں ایٹسیزہ کا جو اے آئی سسٹم ہے اس سے زیادہ سمارٹ ہے وہ اے آئی ہے اور آپ ایک انسانی دماغ ہے سیکنڈلی جو وجہ بنتی ہے وہ بنتی ہے وی پی این یوز کرنا فری والے آپ فری والے وی پی این نہ یوز کریں اس کی بجائے میں نے آپ کو ایکسٹینشن یوز کرنا سکھائی ہے جو کہ گوگل کی اپرووڈ ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں بنے گی آپ کا ڈیٹا بھی لیک نہیں ہوگا اور آپ کا جو پرابل ہی کام ہے وہ بھی چلتا رہے گا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو یہ تھامنیل شو ہو رہا ہے اس کو دیکھیں اور آپ اس کے ساتھ سے اپنا وی پی این اس کو ایکسٹینشن کو ایڈ کروالیں نیکس ہم لوگ آتے ہیں خدا نہ خواستہ سپوز آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو چکا ہوا ہے بین ہو چکا ہوا ہے تو پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ کو مجھے سکھایا تھا شاید لیکن آپ بھول گئے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ سپورٹ شو ہو رہا ہے یہ والا یہ سپورٹ کیفن شوڑی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ سپورٹ والی آپشن ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس ملٹیپل کیٹاگریز ہیں موجود جس کے ذریعے سے آپ ان کی ٹیم سے بات کر سکتے ہیں آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں کیا پروپلم آپ کو آ رہی ہے سی پی ایم لو آ رہا ہے اس کو ڈسکس کریں اگر آپ کے کوئی بگز آ رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں کسی بھی ایڈوٹیزمنٹ کو آپ نے انلک کرنا ہے جیسے سپوز آپ کہتے ہیں ہمارے کوئی ایڈوٹ ایڈ آ رہے ہیں آپ نے ڈسکل لنک کریئیٹ کیا اور اس میں غلط ترقیئی ایڈوٹیزمنٹ آ رہی ہے آپ نے اس کو انلک کرنا ہے تو اس پر کریں اس کے بعد آپ کو پیمنٹ رسیب نہیں ہوئی اس پر کلک کریں اپنا پیمنٹ چینج کرنا ہے تو اس پر کلک کریں آپ نے ریفل پروگرام اس پر کوئی پروپلم آ رہی ہے اس کے بعد میں گائیڈ لائن نہیں ہے تو پھر کریں لنک اپروف کلک کیا تھا کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں سرم نے اپلائے کیا تھا لیکن سات دن ہو گئے اب یہ لنک اپروف نہیں ہوا یہ اپسیٹ اپروف نہیں ہوئی اس پر کلک کریں اگر آپ کو انٹی ایڈ بلوکر سلوشن چاہیے کوئی پرابلم آ رہی ہے اس پر کلک کریں یہ واس کوڈ پہلے جاتا ختم ہو چکا وہ اب نہیں چلتا یہ والا اچھا جی یہ بھی پرابلم نہیں ہے ہمارے پاس یہ بینر کوڈ پرابلم آ رہی ہے کوڈ جنریٹ کرتے ہیں تو آگے صحیح طریق جنریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ لیکن وہ ایڈ نہیں بنتی اس پر کلک کریں اس کے بعد آپ کو ڈریکٹ لنک میں کسی پرابلم آ رہی ہے ڈریکٹ لنک کریئٹ کر چکے ہوئے ہیں یا ڈریکٹ لنک کو اپ ڈیٹ کرونا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے لاس وڈیوہ کو بتایا تھا بھی اپ ڈریکٹ لنک اپ ڈیٹ کر لیں آپ نے وہ نئے کریئٹ کر لیں اس پر پرابلم آ رہی ہے تو وہ آپ ڈسکس کریں اور سب میٹ ٹکٹ پر کلک کرنا ہوتا ہے جب سب میٹ ٹکٹ پر کلک کریں گے تو پھر آپ نے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں سے جو بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جب ادر پر کلک کریں گے اور یہاں سبجٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ نے لکھنا ہے یہاں پر اکاؤنٹ سسپینشن نیچے آپ نے میں کوسٹن لکھنا ہے جی آپ نے ساتھ اپنی جی میل لکھنی ہے تو ان کے بعد موجود تو ہوگی جب آپ ان کو بیل کریں گے لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ یہاں پر اپنی جی میل ان کو سینڈ کر دیں اور اس سے کیا ہوگا اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو جو پرابلم ہوگی نمکہ اسے پوچھیں میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے مجھے اس کی ریزن بتائی جائے تو پھر اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ اس کو یہاں پر ساب اٹکٹ کر دیں اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ نے چیٹ جی بڈی پر آ جانا ہے اسے کہنا ہے write and appeal on ایڈ سیزا اکاؤنٹ سسپینشن تو وہ آپ کو ایڈ سیزا اکاؤنٹ سسپینشن کے اوپر اکاؤنٹ سسپینشن کے اوپر ایک اپیل لکھ دے گا اور آپ نے وہ اپیل کمپنی کو سینڈ کر دینی ہے اور اس پر آپ کو رپلائے آ جائے گا آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی اگر اس چلے کے لئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کوئی سوشن آپ کا ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کو ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اس پہ بھی آپ لوگ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن دے دوں گا کل دوبارہ انشاءاللہ ملاقاتوں تب تک کے لئے السلام علیکم